بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اب آپ لوگ بھی کروا دیں مٹن یا بیف کے قیمے کی چھٹی اور آج ہی یہ آلو انڈے کا قیمہ اپنے گھر پہ بنائیں یہ جو قیمہ ہے یہ اس قدر شاندار بنتا ہے کہ کھانے والا تعریف کیے بینا نہیں اٹھے گا اس ریسپی کی سب سے خاص بات یہ کہ یہ آپ کی کچن میں موجود چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گی اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینا اپنی زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہیں تین عدد ہمارے پاس میڈیم سائز کے آلو ہیں آلو ہم نے کچھے لے رکھے ہیں اور تین عدد ہمارے پاس انڈے ہیں انڈوں کو ہم نے بوائل کر لیا واہ ہے سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ ان آلو اور انڈوں کو ہم نے کر لینا ہے گریٹ یہ بہت ایزیلی ہو جائیں گے سب سے پہلے آلووں کو کریں گے آلووں کو جی کر لیا واہ ہے ہم نے یہاں پہ زبردستہ گریٹ اور اسے ہم یہاں پہ اس میں سے پانی جو نکلتا ہے ایکسٹرا سٹرار جو ہے وہ ہم نکال دیں گے وہ نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے آگے جا کے اس نے ہماری ریسپی خراب کر دینی ہے اس لیے اس کو اسی پوائنٹ پہ آپ لوگ نکال دیجئے گا اچھے سے نچوڑ کے ہم لوگوں نے پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے ساتھی ساتھ ہم اس میں رکھتے جائیں گے ساتھی ہم کر لیں گے انڈوں کو بھی گریٹ اس کو بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کر لینا ہے جس طرح آپ نے آلو کیے ہیں یہ بہت ایزی لی ہو جائیں گے اور کوشش کریے گا کہ ان کو تھنڈا کر کے پھر کریے گا یہ بہت جلدی ہو جائیں گے انڈے بھی ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستے گریٹ اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف رکھیں گے ہم گیس پہ قدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے آئل ہو چکا وہ ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے گرم اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لہسنٹرہ پیسٹ ہے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ادرک لہسن کے پیسٹ کو بھی ہم بھون لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے ہم نے بہت باری کٹ لیا ہوا ہے اور ان پیاز کو ہم پکائیں گے گولڈن براؤن ہونے تک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں گولڈن براؤن کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر تھا ہمارے پاس جسے ہم نے باری کٹ لیا ہے تین سے چار عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا ہوا ہے اچھے سے کریں گے مکس ٹیماتر جو ہے تاکہ زبردست سے سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ ہر مہت سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گریٹ کیے ہوئے آلو اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ اور آلووں کو ڈال کے آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ چمچ کو چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اگر چمچ آپ روک دیں گے تو آلووں کی گھٹلیاں بن جائیں گی آپ سے سنبالی نہیں جائیں گی چمچ کو چلاتے رہیے گا اور گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھئے گا دو سے تین منٹ ان آلووں کی بھنائی کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائیسز سپائیسز میں سب سے پہلے جائے گا ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون بھر کے ہی حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں گے زیرے کا پاودر اچھے طریقے سے کریں گے ان کی اب ہم بنائی ان آلووں کی بنائی بہت ضروری ہے اس سے ٹیسٹ اور فلیور جو ہے بہت کمال کا نکل کے آتا ہے چمچ کو آپ لوگ کانٹینیوسلی چلاتے رہیے گا چمچ مت رکیے گا اور تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ان آلووں کی ہم نے بنائی کر لی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بوائلڈ اور گریٹ کیے ہوئے انڈے یہ بلکل آپ لوگ انہیں لاسٹ میں ایڈ کرنے ہیں اچھے سے کریں گے مکس اگر اسی دوران آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہم سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں یہ آلو انڈے کے کیمے کا سالن جو ہے تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے تو اس میں ہم تھوڑی سی گریوی کرنے کے لیے بلکل ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ گریوی ہماری زبردستی تیار ہو جائے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آلو انڈے کے کیمے کا سالن جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا اور ون فو تی سپون ڈالیں گے ہم اس میں گرم مسالہ اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا تیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو انڈے کا شاندار سا چٹکھارے دار کیمہ جو ہے وہ بن کے گھر پہ ایزیلی ٹرائے کر سکتا ہے تو آپ لوگ بھی ضروری سے اپنے گھروں میں بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر اس کو مزید چٹکھارے دار بنانا ہے تو آپ اس کے اوپر لیمن کو نیچوڑ لیجئے گا تندوری روٹی کے ساتھ آپ اسے سرف کریں بہت کمال کی ریسپی ہے سبھی کو بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ